موسیقی 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 بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یا مجھے دکھائی ضرور دیتی ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں بات دکھتے ہیں تو میں بھی اس ساری بات بھی کہوں گا کہ وہ ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں تو اگر وہ فیکٹر آپ ذہن میں رکھیں تو کئی میرے خال میں اس فیکٹر کا بھی اس کی بھی اپنی امیت ہوتی ہے انتخاب کے انتخاب جہاں تک یہ جو سیمپتی کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جیل جانا کچھ بھی کریں ان کے اپنے ووٹر کے پاس تو سیمپتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو الیکشن جو تھا پچیس جولائی کا جو ڈی ڈے تھا اس دن کیا ہوا وہ سارا آپ کو پتا ہے کتنا آج تک اس کی شور آپ سن رہے ہیں کہ وہ جو آٹی ایس سسٹم تھا وہ اس طرح بیٹھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پر ابھی بھی تفتیش بھی ہو رہی ہے بہت سارے نوچور بھی اٹھا رہی ہیں پی ٹی آئی ایک سچلے انتخاب سے دوزارت دینا کے مقابلے میں زیادہ سیٹ دے گئے یہ تو تیت کیونکہ مسلمی قلون کو ایک ڈیمیج ہوا تھا اس ڈیمیج کی وجہ کیا سمجھتے ہیں وہ اس ڈیمیج کی وجہ ایک تو یہ کیا ایک تو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں اور جو حکومت الیکشن میں جاری ہوتی ہے آپ ہر ایک کو راضی نہیں کہہ سکتے لوگوں میں غصہ بھی ہوتا ہے آپ کی اپنی قطائیاں نہ اہلیاں بھی ہوتی ہیں جو مسلمی قلون کی حکومت کی تھی اور ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ میاں نواز شریف کو اب کی کریڈبلیٹی انہوں نے بہت دون کی تھی ان ٹرمز آف لیڈر کیونکہ وہ الیکٹورل پولیٹکس کے لئے ڈسکولیفائن ہوئے ہیں کساب عدالتوں میں معاملات کے آپ فیلڈ میں جاتے ہیں جو بوٹر ہے نا ایک تو ہوتا ہے کہ جو سکہ بند بوٹر ہے کسی بھی پارٹی کا اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کیا ہے ایک ہوتا ہے کہ اس کو آپ سونگ بوٹر کرتے ہیں وہ پھر انڈیسائیسیو ہوتا ہے ایونڈ الیکشن ڈے تک تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہی ہوا کہ آم انخابات میں جو آپ نے گرفتاری کی بات کی اس کے بعد سے جب اس سے پہلے کی کر بات کی جائے آپ اداروں کے ساتھ امیشن کی بات کی جائے تو ڈان لیکس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر بیانیاں مجھے کیوں نکالا اداروں کو خلاف بیانات اس چیز نے کافی اثر متاثر کیا جس کا نتیجہ ہندے نظر آیا ہے آم انخابات میں اب جب آم انخابات ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا بیک پوٹ تو جاتی ہی ہے مجھر میں جماز لیکن رانہ مشہود کا بیان دیسنٹی پھر ایک نئی ویڈیو کے میں بیان پکائیں وہی بات سکتا ہے دیکھئے جو رانہ مشہود صاحب کا بیان تھا میرے خال میں تو انہوں نے اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگنون کو خود ہوا ہے وہ اس لیے کہ وہ اس بیان کی اتنی ریوربریشنز تھی کہ اس پہ جو ڈڈی آئی ایس پی آر ہیں ان کو خود ان کو ٹویٹ کرنا پڑا اور ان کو ایک موقف دینا پڑا اور وہ جب ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ فوج کا موقف ہوتا ہے یعنی کہ وہ اتنا ہی نامناسب بیان تھا اور نامناسب باتیں اس کمیر کے ہیں ہم انہیں پہ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جو روننگ گورنمنٹ ہوتی ہے جو شرطنگ گورنمنٹ ہوتی ہے جو جنگ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ یہ کہ ایک پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان ریقین صاحب گورنمنٹ میں آئی ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں تنگائی بھی ہے تو جو سرنگ ووٹر ہے ابھی کا پھر وہ حالات دیکھ کے کیا فیصل کر رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں ہو پا رہا میں گائی کنٹر نہیں ہو پا رہی ہے دیکھیں جو میں نے جیسے ایک وہ ہم کہتے ہیں سکہ بند ووٹر جو ہے جو سکہ بند ووٹر ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ اس کے اوپر کوئی حصر نہیں ہے ابھی تک وہ سمجھتا ہے کہ اس نئی حکومت کو وقت ملنا چاہیے جو کہ جائز بات اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو جائز بات ہے آپ بچپن ساٹھ دنوں کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نہیں ہے ہاں نہیں ہے ہاں آپ ان کے جیسے کہ میں ہم جب اپنا مشاہدہ کرتے ہیں یا ایون پروگرام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو فانڈکٹ ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے ابھی ہم صرف اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں جو ان کی پرفومنس ہے یا گووننس ہے ساٹھ پچپن دن تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کم سے کم ایک سال کا وقت چھ آٹھ مینے ایک سال کا وقت ملے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت نہیں کیا کیا مجھے نہیں لگتا کہ جو سکہ بند ووٹر ہے ہارڈکور ووٹر ہے پی ٹائی کا اس سے فرق پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس تلے گئی دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شاید پہلی دفعہ پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا مسلمی قانون سے ڈسلوجنڈ ہو کے ووٹ دیا یہ ان کے لیے شاید یہ ہو کہ یار یہ جتنے انہوں نے یوٹنز بھی لیے ہیں یا جو ان کا کانڈکٹ ہے اس میں آپ دیکھیں نا پنجاب حکومت کے پتلے پچپن ساٹھ دنوں کے پچاس دنوں کے کتنے لطیفے بانگئے ہیں ایسے ہی ہے ملکہ یہ فاکی کو مطلب ہے مطلب وہ وزیراعظم کچھ فرماتے ہیں تابینہ میں لوگ کیا کر رہے ہیں پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے پھر کچھ لوگوں کی تقرریاں ایسے کی گئی ہیں جن کے اوپر لوگوں کو پہلانی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور پھر جس طرح کے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے گئے ہیں باقاعدہ لوگوں نے مافیا مانگی ہے پہلے جھوٹ بولا ہے پہلے مافیا مانگی ہے تو اس سے جو سونگ ووٹر ہے یا جس ووٹر کو جو سمجھے کے بڑا ادلاک رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ نہیں تو کم از کم پانچ داس پرسنٹ کو ضرور سوچے گا کہ یار میں نے دیا لیکن مجھے کچھ لگ نہیں رہا پچاس پچپن دن بڑا کم دن بڑا کم وقت ہے کسی کو بھیج کریں اچھا کیا سمجھ رہے ہیں تمام طرح حالات کے باوجود کیا انگرشت لگ رہا ہے پبلک نے کہ پبلک نکلے گی اسی جذبے کے ساتھ بوٹر دینے کیلئے اس کا عام اندخابات ہے دیکھیں نوملی تو جو بائی ایلیکشن ہوتے ہیں اس کا ٹرن آؤٹ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو باہر نہیں بانتے لیکن جو پہلا بائی ایلیکشن ہوتا ہے آپ دیکھیں 2013 میں بھی ایک بڑی تعداد ہی جس پر بائی ایلیکشن ہوتا ہے جنرل ایلیکشن کے پاس یہ ایک چھوٹا سا ایلیکشن ہی بن جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے اب جیسے لاہور میں چار ہیں دو نیشنلس ایلی کی سیٹیں اور ابھی آپ سے بات دیو اور اسی کے دو یا تین سبائی سیلی کی سیٹیں تو یہاں تو نہیں لیکن اوورال آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ایلیکشن تو بن گیا ہے کیونکہ مجورٹی بڑی تھن ہے پنجاب کے اندر بھی آپ کو پتا ہے جس طریقے سے وہ حکومت مل آکے کی گئی ہے ایون وفاقی حکومت کا جو حال ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ جوڑ توڑ کی حکومت ہے کوئی وہاں پر دو تھرڈ مجورٹی والی حکومت تو پی ٹی آئی کی نہیں ہے تو فرق پڑے گا مسلم دیمون کی دو تین چار سیٹیں زیادہ لے جانے سے کیا ایک کوئی ایسی سیٹ اگر پی ٹی آئی لوز کرتا ہے جو انہوں نے جیتی تھی اور سیٹیں ایسی ہیں جو باقیس امریکی صاحب نے جیتی تھی اگزیکٹی تو اگر کسی ایک سیٹ پر بھی آپ سمجھیں لوز کرتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اندر کارن کامل بے رہا اگر وہ کچھ گین کر جاتے ہیں تو لوگ سمجھنے گا کہ یہی بھولی دیمینشن دروس کلک ہوگا اچھا لاہور کے پھر بات کریں دو قومی اور دو صوبائی ہیں تو کیا لگتا آپ کو؟ کہ کوئی مسلم نے اس نواز یہاں سے لوز کر پائے گی یا آپ کریکن صاحب میدان مار لگی تک؟ لیکن یہاں تک بات ہے انہیں ایک سو چوبیس کی صاحب پاکان عباد صاحب کو باقیدہ یہاں سے کھڑا کیا گیا ہے اس سیٹ پر تو آپ بھی من سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ مارجن ہی اتنا زیادہ تھا کہ اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوگا بلکل سیف ربوز اچھی فائٹ دی تھی پی ٹی آئی نہیں لیکن مارجن بہت جہاں تک بات ہے فارساد رفیق صاحب والے معاملے کی تو محنت انہوں نے پہلے بھی بہت کی اب بھی بہت دی ہے کچھ جو ہم تحریک انصاف کے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو جب وہ ہمیں بتاتے ہیں تو یہی کہ شاید ہمایوں اختر خان صاحب کو ٹکٹ دینا کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا اور کچھ لوگ دیفنس کے حلقوں میں جہاں پی ٹی آئی کا بڑا سمجھ جاتا ہے کہ ووٹ ہے وہ بھی شاید اس ٹریس کے سکتے خوش تھی خان صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا نا کہ ولید اکبال صاحب کے ٹکٹ دی ہے جہاں ولید اکبال صاحب ایک عزتدار شخصیت ہے ان کا فیملی بیکراؤنڈ ہے لیکن میرا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے لیے اب شاید یہ اتنا میٹر کرتا ہے ان کے لیے ان لوگوں کو الیکشن میں لانا مقصود ہے اور میں سمجھتا ہوں پاور پولٹیکس کے لیے یہ اہم ہوتا ہے کہ جو جیت سکے آپ اسی ٹکٹ دیں شاید خان صاحب صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے بھائی یہاں پہ آگئے ہیں تو وہاں سے کیا ان کے لیے بیتنا اپنی واپن بل لگ رہا تھا یہ ہوتا ہے مطلب آپ دیکھیں یہ پہلی دفعنی ہوا مجھے یاد ہے آپ آج جو آپ کے لاؤ منسٹر ہیں یہ غالباً ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا شاید دو ہزار دو میں جیلیکشن ہوا تھا یہ شاید اپنی سیٹ نہیں کی پائے تھے پھر گجرات سے انہیں بنایا گیا تھا یہ ہوتا ہے آپ کا جو بہت دل کے قریب کانڈیڈیٹ ہوتا ہے اب شاید خانہ باری صاحب کا پروفائل تو ہے اسے پارم پرائم منسٹر بلدے اب وہ اپنی گھر کی سیٹ ہار گئے تو ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا تو اس لیے انہیں پھر ایک بہت ہی سیٹ دی گئی ہے حمدہ شہباز صاحب کی جو انہوں نے چھوڑی گئی ہے اچھا اور یہ دو سیٹیں جو شہباز شریف صاحب کو چھوڑی گئی ہیں مجھے ایکزیکٹری ان کے مارجن کو تو نہیں پتا لیکن کیونکہ مارجن ان کے اچھا تھا تقریباً آدھا آدھا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا چالیس سالیس ہزار ووٹ تھے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ووٹ کور سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ شہباز شریف صاحب جیل میں یہ فلپ سائیڈ ہوتی ہے مدب یہ ایسی چیز ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کیونکہ جیل میں ہیں تو مزید کوئی ان کی دو چار پان سو آٹ سو ہزار کی لیگتا ہے ان کے ساتھ محبت کی عائشت میں یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے کہنا ہے کہ آنک ہو جل پاڑ ہو جل وہ جیل میں ہیں تو ہم نے تو کام لینے آج کی حکومت سے تو جی ذرا اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو نیچے جلال جیل میں تو آپ اس کے میں آپ کو فائنل کومنٹ کیا سمجھوں بلاؤر گریتار جیتے ہیں کون سبیلٹی کہہ رہے ہیں آپ کے پر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں اب میرے دو ناکش آئیت میں کہ خید دونوں سیٹس پی ایم ایل ایل نکالیں کیا؟ اور صوبائی سیٹس ہیں جو صوبائی سیٹس ہیں اس کے اندر شاید میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن جو میرا تجزیہ ہے اس میں یہ کہ شاید پی ایم ایل ایل نکالیں لیکن جو ووٹ مارجن ہے وہ اتنا نہیں ہوگا جو ووٹر کا مارجن کم ہوگا مطلب جو جیت کا مارجن ہے وہ کم میرے دونوں گا جیت کا مارجن کم ہو جائے گا منید بھائی بہت شکریہ آپ کی گلتی وقت کا تجزیہ آپ نے سنا منید فاروق کا پاکستان طریقہ انصاف کا اور پاکستان مسلم نے ایک نواز کا کڑا مقابلہ ہونے زیادہ ایک برد پر سے کل اور کل رات کو صورتحال مزید واضح ہو جائے گی کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف سیٹیں نکال پاتی ہیں یا پھر جو سیٹیں ہیں سارے کی سارے پاکستان مسلم نے ایک نواز اپنی جھولی میں ڈال دیتی ہے اب دیکھیں یہ تو کل ہی بتائے گا اور کل فیصلہ ہو جائے گا کہ لاہور کا فاتح ایک برد پر شکریہ